لکھنو پشم سے کانگریس کی پرتیاشی شہانہ صدیقی ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں میں بڑی محنت کیا ہے آپ نے کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی محنت کتنی رنگ لائے گی دستاریک کو دی دیکھئے بلکل رنگ لائے گی اور محنت کیے تو لوگوں کو محنت آپ کو بھی دیکھ رہی ہے اور لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہے محنت کیا ہم لوگ کام کا جذبہ لے کے بلکل اترے ہوئے ہیں اور ہماری جنتہ ہماری اندر کی جو اچھا ہی ہے جو ہم نے اپنا کرنا چاہ رہے ہیں محنت کرنا چاہ رہے ہیں جنتہ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں سیوہ کرنے چاہ رہے ہیں تو وہ جنتہ جان رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے بہت اچھے پرینام آئیں گے اچھے پرینام کی بات آپ ضرور کر رہی ہیں لیکن جو دوسرے پرتیاشی ہیں وہ سب اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہاں جو مکھیتہ لڑائی بتا رہے ہیں وہ سماجوادی پارٹی سے لڑائی بتا رہے ہیں تو آپ کس کو اپنا وہ مانتی ہیں پرتیدوندی مانتی ہیں کس سے آپ کی لڑائی ہے دیکھیں ہماری لڑائی تو نفرس سے ہے مہنگائی سے ہے ہم لوگ تو اسی سے لڑ لیں بے روزگاری سے لڑ لیں اور رہی سماجوادی کی بات سماجوادی تو کہیں فائٹ میں ہی نہیں بی جے پی سے اب آپ کسی سے پوچھے گا پشیم بدان سبا میں کانگریس اور بی جے پی کی فائٹ ہے کانگریس یعنی مضبوطی کے ساتھ چناؤ جو ہے وہ لڑ رہی کن مدوں کو لے کر جو ہے آپ میدان میں رہی ہیں ابھی تک اور کتنا جو ہے ان لوگوں کا پیار ملا آپ کو دیکھیں سب کا بہت پیار ملا ہے اور اسی لئے ہم اتنی کانفیڈنس سے آپ سے کہہ رہے ہیں تو گلیوں میں ہمیں محلوں میں سب نے بہت پیار کیا ہے اور وہ جو جہاں ہم گئے ہیں وہاں پہ آج تک کوئی پرتیاشی گئے ہی نہیں ہیں کسی کنڈیڈر کوئی بھی کنڈیڈر کسی پارٹی کا وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہیں تو ان لوگ کو تو اپنے بیچ پرتیاشی کو پا کے رہی اتنی خوش ہو رہے تھے اور ہم نے بہت لوگوں سے وعدے کر کے آئے ہیں ڈائری ملک لے کے نمبر لے کے آئے ہیں اور اگر یہ ہمیں موقع ملے گا تو ضرور سب کچھ ہوگا انشاءاللہ کتنی بڑی جیت ہوگی کیا لگتا ہے آپ دیکھیں جیت تو ہوگی چوکانے والی انشاءاللہ چوکانے والی جیت ہوگی ظاہر ہے کہ شہانہ صدیقی نے کافی محنت کی ہے اور شروع سے لے کر ابھی تک وہ لگتار لوگوں کے سمپرک میں رہی ہیں اور ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ اگر لوگوں نے موقع دیا تو جنتہ کی سیوہ ہم پورے مند سے کریں گے اور جو ہم نے آج واسن دیا ہے ان کو پورا کرنے کا کام کریں گے کیمرمین شیوہم کے ساتھ سیما اب نقوی بھارت سمچار لکھنے ہوگا